وہ منصوبہ ساز تھا وہ جینئس تھا وہ لیڈر تھا سب سے بڑھ کر یہ وہ جو بن گیا وہ یہ بننا نہیں چاہتا تھا وہ ایک مصور بننا چاہتا تھا دنیا کو اپنے فنپاروں سے میزوز کرنا چاہتا تھا لیکن اچانک اس کے ہاتھوں نے بندوق تھام لی اور پھر ایک زمانہ اس کے انتقام کی آگ میں جن کر بھسم ہو گیا ناظرین ایٹم بوم سے لے کر فضائی بمباری تک تمام ہتیار اسی کیلی بارٹری میں تیار کیے گئے تھے جی ہاں وہ کون تھا کہ اس سریز میں ہم جانیں گے کہ ہٹلر کون تھا اور تاریخ کے اسی متنازہ ترین کردار کی کہانی ہم آپ کو سنائیں گے سو میں ہوں آپ کا میزبان ریسرچر حافظ محمد حسان سیدھی کی اور آپ میرا اس وقت آفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اٹھائیس سپتمبر انیس سو اٹھارہ کا دن ہے پہلی جنگ اہز ہو رہی ہے پہلیس سے ایک سو اٹھاسی کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے مار کوئی یہاں ایک برطانوی فوجی پری فوجی پری ہینری کی بندوق کے نشانے پر ایک جرمنی سپائی ہے جسے وہ مار بھی سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے جرمنی سپائی جو کہ کوریر یعنی ڈاکیا ہے جسے یہ یقین ہے کہ مجھے ان قریب گولی مار دی جائے گی مگر ایسا نہ ہوا برطانوی فوجی پری ہینری نے اسے غیر مسلح دیکھ کر اپنی بندوق نیچے کر لی اور اسے جانے کا اشارہ کیا دراصل یہ پورا واقعہ پہلی جنگ عظیم کے کئی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے لیکن پری ہینری یہ نہیں جانتا کہ وہ تاریخ رکم کر چکا ہے کیونکہ اس نے جس شخص کو چھوڑا ہے دوسری جنگ عظیم میں وہ ساٹھ کروڑ لوگوں کا قاتل ایڈول ہٹلر بن جائے گا جہاں ناظرین یہ وہی ہٹلر ہے جس نے دوسری جنگ عظیم میں پانچ کروڑ یہودیوں کو لکمہ اجل بنا دیا یہ پورا واقعہ ایڈول ہٹلر نے اس وقت بتایا کہ جب برطانی نیزین میں پری ہینری کی تصویر شائع کی گئی یہ دیکھیں یہ ہے پری ہینری کی تصویر اور یہ ہے ایڈول ہٹلر کی تصویر یہ بڑی بڑی موچھوں والا ہٹلر آخر اس کی موچھیں اچانک چھوٹی گیسے ہو گئی اس کے بیچے بھی ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ برطانی فوجیوں نے جب جرمنی سپائیوں کے خلاف ایک زہریلی گیس چھوڑی جس کی وجہ سے تمام فوجیوں نے اپنے چہرے پر مارکس چڑھا لیا اس کی بڑی بڑی موچھیں کچھ موچھوں کا حصہ مارکس کے اندر رہ جاتا اور کچھ بہار چنانچہ ایڈول ہٹلر نے مارکس کے سائز کے حساب سے اپنی موچھیں کٹوا دی سو اس وقت ایڈول ہٹلر کا وہ چہرہ سامنے آیا جسے وہ آج بھی پہچانا جاتا ہے نظرین پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد برطانی حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس پورے نقصان کا ہرجانہ جرمن قوم ادا کرے گی یوں ہرجانے کی رقم تقریبا 96,000 ٹنز گولڈ کے برابر تھی یعنی کہ 96,000 ٹنز سونے کے برابر یہ وقت جرمن قوم کے لئے بڑی زلت کا باعث تھا کیونکہ ایڈول ہٹلر بھی جرمن قوم سے تعلق رکھتا تھا چنانچہ اس پورے واقعے کے بعد ایڈول ہٹلر کے دل میں جرمن دشمن قوم کے خلاف آگ بڑک اٹی وہ بچمن میں مصور بننا چاہتا تھا لیکن اس نے یہ خیال دل سے نکال دیا اور اس نے یہ ٹھانگ لیا کہ میں ضرور جرمن دشمن قوم سے بدلہ لے کر رہوں گا اس سے چاہے مجھے پوری دنیا سے ٹکرانا پڑ جائے چنانچہ آہستہ آہستہ اس نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا اس نے یہ سوچا کہ اگر میں جرمن دشمن قوم کے خلاف کچھ ایکشن یا کوئی قانون سازی کر سکتا ہوں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ بلٹ نہیں بلکہ بیلٹ ہے ناظرین ہٹلر نے آغاز کیا ایک غیر معروف پارٹی سے جس کا نام تھا جرمن ورٹی اور یہی پارٹی بعد میں ناظرین پارٹی مشہور ہوئی اور اسی ہوئی اور اسی کا خوابی نشانت نے خود چوائس کیا یہ جو نشانت ہیں دراصل یہ نشانت فلاہو بہبود دکی کا نشان اور ہندوستان میں ہندوستان کے آج آج بھی یمت اور مطمت کے پیروکار اس نشان کا استعمال کرتے ہیں مگر علمیہ یہ ہے کہ جو نشان فلاہو بہبود اور ان کا تھا ہٹلر نے اسے تباہی اور درشت کی علامت بنا دیا اور ناظرین جانتے ہیں یہ نشان ہٹلر نے آخر کیوں چوائس کیا وہ یہ کہ ہٹلر یہ سمجھتا تھا کہ ہندو قوم بھی آریئر ہے یعنی کہ ہٹلر قوم سے تعلق رکھتی ہے اس لیے اس نے یہ سوچا کہ اس نشان تخیب کیا جائے اب ہٹلر کے چانسلر بننے کے بیس ماہ بعد ایک قرارداد پیش کی گئی جس کے مطلب میں یہودیوں کو مکمل طور پر نکال پھیکنے کی تیاری کی گئی تھی چنانچہ ہٹلر نے کچھ قانون سازی کی وہ پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ہٹلر نے تمام سرکاری اداروں میں یہ اعلان کر دیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے ڈاکومنٹ سمجھ اگر نانا دادی ایون کے بھائی بہن بھی یہودی قوم سے تعلق رکھتے تھے تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ تمام سرکاری اداروں کو اس ادارے سے برطرف کر دیا جائے سترہ اگست انیس سو ارتیس یہودیوں کو ایک پہچان دی گئی ان کے ریل نیم کے ساتھ اسرائیل لکھنا ضروری قرار دے دیا گیا مردوں کے نام کے ساتھ اسرائیل اور عورتوں کے نام کے ساتھ سرکاری قرار دیا گیا اکتوبر میں یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے یوں ان کو نئے پاسپورٹ اشیر کیے گئے جس میں جیوز کا اسٹرکر انہیں دی یوں عام سال اب انہوں کو پہچاننا بلکل آسان ہو گیا چنانچہ چنانچہ اس نے اعلان کر دیا اپنی فوج میں کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ جہاں جہاں یہودی ملے انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو گریفتار کر کے کالکوٹری میں ڈال دیا جائے یوں نازی پارٹی نے تقریباً ساٹھ کروڑ یہودیوں کو لقمہ اجل بنا دیا یہودیوں کی یہ نسل کشی ہولوکاسٹ کلاتی ہے ہولوکاسٹ ایک لفظ ہے جس کے نام پر بھی پابندی ہے دنیا کے تیرہ ممالکے سے ہیں جہاں پر اگر ہولوکاسٹ کا لفظ استعمال کیا جائے تو انہیں تین سال سے دس سال کے کی سزا دی جا سکتی ہے تیریر میں یا پھر سوشل میڈیا پر بھی اگر کسی نے ہولوکاسٹ کا لفظ استعمال کیا تو ان کے اکاؤنس کو بلوگ کر دیا جاتا ہے ناظرین اب بڑھتے ہیں اپنے اہم سوال کی طرف آخر یہودیوں کو ہٹلر نے کیوں مارا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے برطانیہ کا ساتھ دے کر اپنے ہی ملک پر حملہ کروایا جرمن قوم کے ساتھ رہ کر جرمنی قوم کے خلاف کام کرنا یہ ہٹلر کے لئے ناقابل معافی جرم تھا اس کے علاوہ ہٹلر یہ سمجھتا تھا کہ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے لئے صرف وہ صرف جرمن قومی اس کا حق رکھتی ہے چنانچہ وہ یہودیوں کو ایک گھٹیا نسل سمجھتا تھا اس کے علاوہ وہ ایزا کرسٹن ایزا عیسائی ہونے کے ناتے بھی وہ یہ جانتا تھا کہ کس طرح یہودی اپنے پیغمبروں اور اپنے نبیوں کے ساتھ بد اہدی کرتے رہے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایزا ہٹلر ہٹلر کے نزدیک وہ یہ سمجھتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فاسی یہودیوں نے دلوائی ان تمام ترواقع اور معاملات کے بعد آخر اس نے ان تکام کی آگ میں ساٹھ کروڑ یہودیوں کو ایک موت کا تفاہ دیا جسے وہ آج بھی ہولوکاسٹ کے نام سے جانتے ہیں ہٹلر نے کچھ تاریخی الفاظ کہے تھے وہ قابل سماتے ہٹلر نے ساٹھ کروڑ یہودیوں کو نکمہ اجل بنانے کے بعد اس نے کہا تھا کہ میں نے کچھ یہودی اس وجہ سے چھوڑے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں یہ جان سکیں کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا اس کے علاوہ ہٹلر نے ایک اور جملہ بھی کہا اس نے یہ کہا کہ جب بھی میں اپنے خلاف کوئی سازش کا پردہ فاش کرتا ہوں تو ہر پردے کے پیچھے مجھے یہودی بیٹھا ہوا نظر آتا ہے آج کل کے معاملات اور آج کل کی سچویشن آج کل کے سرکمسٹینسز کام دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کس طرح مسلمانوں کے خلاف بھی سازش کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں ریسنٹلی بیت المقدس میں کئی مسلمان بہن بیٹیوں کو زبا کیا گیا کئی مسلمانوں کے سینوں پر چھوڑیاں اور کئی مسلمانوں کے سینوں پر گولیاں چلائی گئیں اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو نیست و نابود فرمائے اور ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین اسی کے ساتھ اپنے مذبان ڈیسرچر حافظ محمد صدیقی کو دیجئے اجازت ایک نئے ٹوپک کے ساتھ وہ کون تھا کی سیریز میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ